اممہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادًا علا حبیبکا خید الخلقی کل لیمی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادًا علا حبیبکا خید الخلقی کل لیمی ہوا الحبیب اللہ ذی ترجا شفاعتوہو ہوا الحبیب اللہ ذی ترجا شفاعتوہو لیکل حول من العوان مختاری مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادًا علا حبیبکا خید الخلقی کل لیمی محمد سید الکونین و ساکر لیمی محمد سید الکونین و ساکر لیمی الفرق کائی نیم اللہ علیہ وسلم محمد سید الکونینac這是 نسم محمد سید الکونین و ساکر لیمی محمد سید الکونین و ساکر لیمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں یا رب بل مصطفیٰ بلغ مقاسیدنا یا رب بل مصطفیٰ بلغ مقاسیدنا وغفر لنا ماما دعا وزع الكرامی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلقی کل لیمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے پڑھائیں گے سر سسلے کو اور بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ان کی افضلیت پر کہ آپ نے جب دین اسلام کا علم تھا تو کسی کو بلال حبشی بنایا تو کسی کو عمر فاروق تو کسی کو ابو بکر تو کسی کو علی المرتضی کسی کو گنی عثمان بنایا آگے پڑھائیں گے سسلے کو میں چاہوں گا عمر عباسی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں جس پر ہاتھ رکھتے گئے اپنے ہی ساتھ لے کر گئے اس کو چاہے اہلِ کفار نے جبر کیا ظلم کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی آزمائشوں میں ڈالا پھر بھی یہ سفر نہ رکا کیا کہیں گے سر آپ کن الفاظوں میں آج کسی کو یاد کریں ساجد بھائی قصید بردہ پڑھا بڑا مزایا میں انہیں کی ترجمانی کو آگے بڑھاؤں گا اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں پر اے جنت تُو میرے دل کا تواف تو کر میرا دل میں حضور رہتے ہیں سبحان اللہ بات یہ ہے کہ حضور کا افضل ہونا اس پر میں آپ کے ایک واقعہ سنا ہوں شاید کہ آپ نے سنا ہوں علامہ صاحب نے بھی سرسری سے اس پر نوشن ڈالی حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اور حضور سے پوچھا آدم علیہ السلام ہم سب کے جدہ امجد ہے اس پر کوئی اختلاف دو بات نہیں ہے ایسا یہ پوچھا حضور آپ کب سے نبی تھے بڑا واقعہ ہے میں اس کو بہت چھوٹ کر رہا ہوں سبحان اللہ فرمایا آدم عبید المائی و تین جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو شاعر نے اس کی ترجمانی کی آدم جب مٹی اور گارے کے درمیان تھا تو اس وقت ہمارا نبی تاروں میں تھا آہا آدم ابھی گارے میں تھا محمد ابھی تاروں میں تھا بات یہ ہے کہ حضور افضل ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے سبحان اللہ اگر افضل نہ ہوتے تو ابو جیل آپ کو صادق امین نہ بولتا ہوں آپ کو نبی نہیں مانا صادق امین مانا آپ کو آپ کی شخصیت کا اعتراف کیا ہے ابو جیل نے ابو لہب نے آپ کی پیدائش پر اپنی باندی کو ازاد کروا ہے اس لیے کہ آپ افضل تھے سبحان اللہ اگر آپ افضل نہ ہوتے تو کسی کی دل پتر دل میں اس طرح نرمی نہیں آتی ہے اور پھر حضور ساری دنیا کے لیے رحمت ہے سبحان اللہ ایسے ہی کہ اپنی ذات کے لیے اپنی آل کے لیے اور پھر امت کے لیے سبحان اللہ اپنی آل کی باری آتی ہے اللہم جا لرزق آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد کا رزق کبھی کشادہ نہ کرنا ایک وقت کھائے تو شکر کرے دوسرا وقت نہ ملے تو سبر کرے سبحان اللہ اور امت کی باری آئی تو کیا کہا کہ اے اللہ میرے امت کے دسترخانوں میں فرمانی عطا فرما سبحان اللہ یہ ہو گئی ایک بات دوسری بات آتے ہیں شبہ میراج کی بات آپنے گی اس رقے پہ بھی میں علامہ صاحب کی ترجمانی کروں گا ہمارے بس ان کے تو اشار ایسے ہو دیکھ آدمی کہتا ہے کہ بس سنتے ہی جاؤں اور یہ سبحان اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا سبحان اللہ فرمایا میں نے جنت کو چھان چھان چھانا ہے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں فرمایا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مذہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا ماشاء اللہ مہراج کی رات حضرت جبرائیل کو حکم تھا کہ دروازہ نہیں کھٹ کرنا ہے سبحان اللہ کسی چیز کو ہلانا بھی نہیں ہے کہ آواز بید بھی نہ ہو جائے سبحان اللہ میں تو آپ کو اتنا بتاؤں مدینے کی دھوب سے اپنے آپ کو بچانا بھی بید بھی ہے مدینہ کی دوب سے اپنے آپ کو بچانے بھی بید بھی ہے اور حضرت جبرائیل کو حکم کیا کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کسی چیز کو ہلانا بھی نہیں کہ بید بھی نہ ہو جائے ایسے دوست دوست کا انتظار کر رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پھر کیسے جگہ ہوں فرمایا چھت کی طرف سے جانا پھر فرمایا تمہارا کام ہوگا اپنے ہونٹوں کو محمد کی تلیوں سے لگانا تمہارا کام ہوگا بیدار کرانا میرا کام ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام گاہ محمد کی تلیوں کو بوسا دیا بیدار ہو گیا فرمایا آسمانوں میں اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے سبحان اللہ آسمانوں میں اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے حضور نے فرمایا ساری باتیں بعد نے پہلے یہ تو بتاؤ تم جنت پہ گئے ہو جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا ہے اور آج میرے در پر آیا میری تلیوں کو بھی چومایا بتاؤ کیا فرق دیکھا تو جبرائیل کہنے لگے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مذہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا اب آگے چلیں حضور جاتے ہیں میراج گئے بھی آئے بھی جوج تھا وہ وہیں سہم گیا وقت وہیں رک گیا سبحان اللہ آپ بیت اللہ سے گئیں مسجد اقصہ وہاں پہ امامت کی ہے پھر آسمانوں پہ گئیں امت کیلئے ایک پیغام ہے میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ امت کو کہیں نہیں بولیں مہراج پہ بھی نہیں بولیں آپ کو نماز کے توفے ملیں پچاس ملیں یا اللہ کم کر دیجئے پینتالیس یا اللہ کم کر دیجئے یا اللہ چالیس کرتے کرتے پانچ فرما یا اللہ پانچ کافی ہے فرما اے میرے محبوب آپ کی امت سے مجھے اتنا پیار ہے سبحان اللہ پانچ پڑے گی میں پچاس کا جرد ہوں سبحان اللہ اور آج ہم نے حضور کی نزبت کی لاجنی رکھی آج ہم نے حضور کی سنتوں کا مزاق وڑا دیا حضور کی سنتوں کے جنازے میری ذات سے نکلتے ہیں حضور کی سنتوں کے جنازے ہمارے گھر سے نکلتے ہیں آپ حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں آپ نے پوچھا میں اس کی آگے بڑھاؤں گا حضرت بلال کالا ہے رنگ کا غلام ہے غریب ہے لیکن اسلام کے خاطر جنت کے چکر میں نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں جنت کا چکر نہیں ہے بلال کوڑے کھا رہا ہے جنت کا چکر نہیں ہے حضور کی محبت میں کھا رہا ہے اہت اہت اللہ ایک ہے حضور کی آخری خط میں نبوت کی دلیل کی گوائی دے کر بلال کوڑے کھا رہا ہے سینے پر باری پتر رکھ کر بلال کوڑے کھا رہا ہے جنت کے چکر میں نہیں تھا اسلام کے خاطر خباب امیر الممینین کا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت خباب سے پوچھتے خباب تم نے اسلام کے لئے دین کے لئے کیا قربانے دیئے آج ہم دو تعجد پڑھ کر اللہ پہ احسان جت لاتے ہیں رمضان کے اندر تاک راتوں میں تعجد پڑھ کے بولتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور حضرت خباب کا حال دیکھیں امیر الممینین کا دور ہے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص ہے جس کے زمانے میں زمین پہ کھوڑا مارا کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا آج تک زلزلہ نہیں آیا اور شیطان جس کا نام سن کے بھاگے کل بھی بھاگے پہلے بھی بھاگے اور آج بھی بھاگے ان کا دور حکومت پوچھتے خباب دین کیلئے کیا قربانی دی موں سے کچھ نہیں کہا کمید اٹھائی کمر دکھائی فرمایا اتنی تکلیف فرمایا امیر الممینین میرے خون اور چربی سے آگ کے انگارے پوچھتے تھے میرے خون اور چربی سے آگ کے انگارے یہ حضور کے صحابی ہیں جن کے لئے رضی اللہ عنہم مرزوان کا پروانہ آ چکا اولائکم المتقون آ گیا جنت سے جن کے لئے یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ میں اللہ ان سے راضی ہی ہے مجھ سے راضی ہو جائے اور کمر کا کیا حال ہے کہ خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھنے ایک ہوتی ہے ساجد بھائی آگ پھوک مارو تو بجھ جائے اور ایک ہے انگارہ جتنی پھوک مارو اتنی آگ بڑا کٹے آپ سوچیں دین کے خاطر کتنے خون اور چربی بھائی ہے کہ جس سے آگ کے انگارے بجھیں یہ صرف اس دین کے لئے آج ہمیں دین ماں کی گود میں ملا ہے ذرا آپ اس ملک سے بہار جائیں ایسے ممالک میں جائیں میں آپ کے سامنے ایک آسان سی مثال دوں آپ مصر کے اندر جائیں ہم اللہ کا جتنا شکر کرے وہ کم ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمارے پر کوئی فاول نہیں رہی ہے آپ مصر میں جائیں داڑی رکھنے کا لائسنس بنتے ہیں ایک سال کا بتایا آپ کو آپ کس کے کیا سمجھتے ہیں آج ہم اپنے ملک کے اندر اتنے ازاد گم سکتے ہیں آپ کو چائنے کے اندر میں ایسے شہروں کے نام گلوا سکتا ہوں جہاں گھر پہ مسلح اور قرآن لکھنے پر پابند گئے جس کے گھر سے مسلح اور قرآن نکلے گا اس کو چھے ماہ کی جیر ہوتی ہے کیس با مشکت ہوتی ہے ایسا ہی ہے اور آج آپ اس امت کا امتیاز دیکھئے تورات کے کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رکھتا ہوں اور میں آپ کو آج اس چیز کی توسس سے کہتا ہوں آپ یہودیوں کو عیسائیوں کو لے کر آئیں ان کو کہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی قول دکھائیں انجیل سے میں آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاتا ہوں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعْلَمَا اس طرح وہ انجیل اور زبور اور تورات آپ کو نہیں لاکے دکھا سکتا آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا انجیل کا حافظ نہیں ملے گا زبور کا نہیں ملے گا لیکن حضور کی امت کا امتیاد دیکھئے قرآن کا کہ سات سال کا بچہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے ساٹ سال کا بڑا بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولوان دیا آگے بڑھائیں گے سسلے کو اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے سبزواری صاحب موجود میں چاہوں گا وہ دعا کروائیں تو پھر ہم اختتام جائیں گے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سیم اسی ٹائم رات نو بجے سے دس بجے کے درمیان آپ یہ لائیو نشریات دیکھیں گے سبزواری صاحب میں چاہوں گا آپ دعا کروائیں تو پھر ہم اختتام کی طرف جائیں بسم اللہ سبزواری صاحب میں چاہوں گا قرآن العظیم یا رب کریم یا پاک پروردگار عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کی آمد کے صدقے سے وسیلے سے یا رب کریم آقا دوجہان رحمت علیہ وآلہ وسلم کے تمام گلتیوں کو کو معاف فرما دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب کریم ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم فرما دے ہمارے ملک پاکستان میں جو کوئی سیلاب میں زلزلے میں مالک و مولا جو کوئی پریشان ہے ان سیلاب کی تباکاریوں سے جو پریشان ہیں جن کے گھر ڈوب گئے جن کے بچے اس سیلاب میں شہید ہو گئے مالک و مولا والدین شہید ہو گئے مالک و مولا تمام پر اپنا رحم و کرم فرما دے سب کو صبر جمیل عطا فرما دے ہمیں حفاظت عطا فرما دے برائیوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما دے چوروں سے ڈاکووں سے لٹوئرےوں سے جو گلی محلے علاقوں میں گھومنے والے ڈاکو ہیں ڈکیت ہیں ان سے ہمیں حفاظت فرما دے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے اغوا ہونے والوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے اغوا کرنے والوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے مالک و مولا رنج و غم سے ہماری حفاظت فرما دے اور ہمارے اس چینل کو وینس ٹی وی کو اور جس نے یہ پروگرام کو سجایا ساجد بھائی کو اور جس کے توسل سے ہم یہاں پر آئے ہمارے جو ہے عبدالباسد رانہ صاحب مالک و مولا انہیں نظر بس سے محفوظ فرما دے کیمرامین اور جتنے لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کو دن گیارویں رات بارویں ترکیہ تارمہ ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں مہمانان گرامی ہیں ناتخان ہیں علامہ صاحب ہیں سب کو مالک و مولا نظر بس سے محفوظ فرما حاصدوں کے حسد سے محفوظ فرما شریروں کے شر سے محفوظ فرما میرے پاکستان کو من کا گہوارہ بنا افواج پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرما سب یا رب کریم ہمارے ملک میں امن قائم فرما بیماروں کو شفاہ آتا فرما پریشان حلوں کی پریشانی کو دور فرما جس کی سنے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کرد پوری آرز و حرب قسم مجبور کی اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ صافحی و بارک آمین سبحانہ ماشاء اور اسی امید کے بعد کہ میرا ملک شادو آباد رہے جس طرح علامہ عمر صاحب نے جب کچھ ملکوں کے نام بتایا اور ان کی جو رسٹرکشن ہیں چاہے وہ داری مبارک پر ہو یا کہ جو پاکی ہمارے دین کے رکن ہیں اگر وہ ہم وہاں پہ کمپلیٹ یا فلفل کرنے کی کوشش کرتے تو وہاں پہ رکاوٹوں کا سلسلہ ہے لیکن اس سے ہمارے پیارے پاکستان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس آزادی کا فائدہ اٹھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صحابہ رسول تمام ہی لوگوں نے یہ دین ہمیں پہنچانے تک کیلئے انہوں نے بڑی قربانیاں دی اپنے گھر قربان کی اپنی مال جان تمام ہی چیزوں کی قربانی دی تاکہ ہم تک دین پہنچ سکے آج جب ہم تک دین پہنچ چکا ہے تو ہماری سے میداری ہے کہ ہم دین اسلام کو کس طرح ہم تھام کے آگے بڑھتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ یہ اسی طرح محفل سشتی رہے مجھے ساجد سے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم